ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلوم بیک ٹو نیک ویڈوکس سے دوستو آج کے مری ویڈو ایویسینہ میڈیکل اینڈیٹل کالج کا ایم بیویس کے فیششکچر کیا ہے اور اس کے علاوہ اس میڈیکل کالج کا جو بیٹیس کا فیششکچر ہے وہ کیا ہے اور کیا اس میڈیکل کالج میں آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اس کالج کے ڈیزلٹ کتنے آتے ہیں اور کیا اس کالج میں سختی ہے یہ نہیں جو آپ نے سننا ہے اس کو ہم کلیریفائی کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انہی ڈیز میں ہمارے ٹین کے سبسکرائبر جو ہیں وہ پورے ہو جائیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میڈیکل کالج کے گے کیrelsز کتنے آتے ہیں ہمیشہ اس کالج کے جو ریزیلٹ آیا ہیں total ڈیسٹ ہیں وہ ہنڈرڈ سیڈز ہیں اگر ہنڈرڈ سٹوڈنٹس فسٹ ایر ایمی بیس میں اپیر ہوئے ہیں تو اس میں نائنٹی نائن سٹوڈنٹس پاس ہیں اور ایک سٹوڈنٹ فیل ہوئے تو اتنا اچھا رزال جتنے سٹوڈنٹ جاتے ہیں سیو رہتے ہیں پاس ہوتے جاتے ہیں اور نیکس موو آن وہ فرسٹ ایر سیکنڈ ایر تھرڈ ایر فینل ریزالٹ آیا ہے وہ سیوٹی فائیو یا ایٹی پرسنٹ کے آس پاس آیا ہے تو اس کا ریزالٹ پچھلے سال کافی کام آیا ہے اور اگر آپ لوگ کو ریزالٹس چاہیئے تمام میڈکو کالجیس کے تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں پرسنلی ہم آپ کو وہ جو ہے وہ ریزالٹس وغیرہ شیئر کر دیں گے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے گروپ میں آئیں گے ہم آپ لوگ کو گائیڈ کریں گے میڈکو جو بھی انفرمیشن ہوگی آپ لوگ پرسنلی مجھے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پرسنلی مجھے میسج کریں گے سر یہ مسئلہ ہے تو آپ لوگ ہمارے گروپ میں آ سکتے ہیں وہاں آپ کو پریفرنس لسٹ کے بارے میں بتائیں گے اور تمام کالجیس کے ریزالٹس جو بھی کوئشن ہوگا ہم آپ کو صحیح سے گائیڈ کریں گے تو اور اس کا ریزالٹ پچھلے سال آپ کے سامنے سوڑا سا کام آیا اور پچھلے سال ایک اور بھی ایشو ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے وہاں سوسائٹ کیا ہے اور اس کے ڈیٹھ ہوئی ہے اور کیونکہ اس کالج میں کافی زیادہ سختی ہے اور سٹوڈنس اس کے وجہ سے کافی پرشان ہیں میں نے خود جو سٹوڈنس میرے تحت جن کا ایڈمیشن وہ فسٹیئر میں پھر میں نے انہی سے پوچھا کہ کیا اس میں سختی ہے جا نہیں تو چھوٹی چھوٹی بات پر یہ فائن کرتے ہیں آپ لیٹ کہے تو فائن ہو گیا کوئی چھوٹی نہیں کر سکتا اگر آپ نے ایک چھوٹی کی تو آپ کو فائن ہیوی فائنس ٹین تھوزن کا فائن ٹوینٹی تھوزن ٹوینٹی فائیو اس طرح کے کافی زیادہ فائنس یہ ڈالتے ہیں اگر آپ نے موہ ہلا لیا کلاس میں لیکچر میں تو آپ کا فائن ہو گیا اس طرح کے کافی زیادہ ان کے فائنس ہیں اور پھر ایک لڑکی نے سوسائٹ بھی کیا کہ یہ جیل خانہ ہے تو پھر سٹوڈنس کی طرف سے پروٹیسٹ ہوا کہ لڑکی کو انصاف ملا جائے تو پھر مجھ سے سٹوڈنس نے کونٹیک کیا کہ آپ ایوی سینے کے اگینس ویڈیو اپلوڈ کریں پروٹیسٹ کریں یہ وہ تو خیر پھر کالیج کا پرنسپل چینج ہو گیا پھر سٹوڈنس نے کہا کہ اب انوارمنٹ کچھ چینج ہو چکا ہے اور اب اتنی سختی بھی نہیں ہے تو اب والا دوبارہ میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے کہ اس میں انوارمنٹ کیسا ہے تو یہ آپ کے سامنے کالیج کی سیچوشن تھی اور اب ہم بات کرتے ہیں پھر بھی یہ کالیج کافی اچھا کالیج آپ اس کو پریفر کر سکتے ہیں ہمیشہ اس کے ریزلٹ اچھے آتے ہیں تو فرسٹ ایئر میں اس کا جو فرسٹ ایئر میں اس کی جو فی ہے وہ بائیس لاکھ اور پچاس ہزار اس کی ٹوشن فی ہے اور باقی اس میں چارجز ہیں جیسے کہ ایڈمیشن کی ریجسٹریشن فی اس میں فورٹی فائف ساؤزنڈ ہی اور یونیورسٹی فی 5.5 پرسن جو کہ ای ان چین سک ساؤزن ہے اور جن یونیورسٹی ریجسٹریشن جو ہے وینٹی فائف ساؤزن ہے and then یونیورسٹی ایکزیم فی فی مفتین تھاؤزن ہے اور پی امڈی سی ریجسٹریشن پی دیں گے ایôہ تو ٹوٹل فی فکس پر اینم ہے جو ٹوٹل فی آپ فرسٹ ایئر کی دیں گے وہ ہے ٹوٹی فور لیک السیوال سے ٹوٹی شرحے ہیں جو ہمیں فرسٹ ایر میں دینے والے ہیں اگر آپ فائلر ہیں تو آپ یہ فید دیں گے اگر آپ نون فائلر ہیں تو ایکسٹر آپ فید دیں گے اگر آپ نون فائلر ہیں اور اس کے ہسٹل کے چارجز کتنے یہ بھی بتاتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو سیکنڈ ایر کی فید بتاتے ہیں جو کہ ٹوئنٹی فائیف لیک ہوگی اور ٹرڈ ایر کی فید ٹوئنٹی سیکس لیک ھانک ھانٹی ٹوائٹن کے فید ھانٹی سیکس تاؤزند اور فینل کسی² آنگھان ھانٹی ایر کی فید آنگہ گناہ پرتی آنگہ گیا پتو timeless اگر ہم ہسٹر چارجز bashیں کوکل کریں تو ٹوئنٹی لاکھ رہا ہے جو اگر دیکھ لیے 25000 اور یونیورسٹی کے چارجز فلان ریجسٹریشن کے چارجز اگزام چارجز وہ ملا کہ جو فرسر میں جو آپ ٹوٹل بیٹی اس کی فرسر کی فی دیں گے وہ ہے ٹوئنٹی ون لیک اور ٹوئنٹی فائف تھوزن تقریبا ٹوئنٹی ٹو لیک تو تقریبا نام کے ٹو پنٹ فائیو لیک سے بھی زیادہ ڈیفرنس ہے ایم بی پیسٹ بیٹی اس کی فی میں اور سیکنڈ یار میں ہے ٹوئنٹی ٹو لیک اور تھرڈ یار میں ہے ٹوئنٹی ٹو لیک اگر ہم بات کریں ہوسٹل چارجز کی تو ہوسٹل چارجز پر اینم چاہے وہ ایمی بیس کے یا بیڈی ایس کے ہوسٹل چارجز تو بھی سہیم ہی ہیں نا تو وہ ہیں ٹویٹی ٹویٹو لیک این سیمٹی فائب سوزن یہ ہوسٹل چارجز پر اینم انلی روم کے چارجز ہیں اور میس چارجز ہیں وال لیک اینٹی ٹوزن یعنی تری لیک اینٹی ٹوزن یا فور لیک تک آپ کے انلی ہوسٹل اور میس کے چارجز ہیں تو فور کا ملٹی پلائی کریں فائب سے تو ٹوینٹی لیک پلس آپ کے ہوسٹل چارجز صرف بنتے ہیں پھر آپ جو کالج کی ایمی بیس کی فی ہے جب بیڈی ایس کی فی ملائیں تو آپ دیکھ لیں کتنے کروڑ میں آپ کو یہ ڈگری پڑھ رہی ہیں اور پھر اگر آپ نون فائل لینا تو آپ کو بتایا کہ فائی پرسنٹ آپ ایکسٹر چارجز دیں گے اور ہیلس انشورنس کے چارجز بھی ہیں سیونڈ سوزن سوری نی نہیں بلکہ سیونڈی توزن وہ بھی آپ ایکسٹر دیں گے ایمی بیس میں بھی اور پیڈی ایس میں بھی تو یہ اس کی فی ہے کافی زیادہ اس کی فی بند رہی ہے ویسے تو یہ آپ کے سامنے کالج کی فی ہے کالج کو پریفر کر سکتے ہیں کالج کے کافی اچھا ہے باقی آپ خود بہتر جانتے گا آپ کو کس کالج میں جانا ہے اور دیکھ لیں گے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں کس کالوجی میں آپ کو جانا چاہیے کم فی کن کی ہے زیادہ فی کن کی ہے اچھے کون سے کالوجیز ہیں اور کن کالوجیز کو پریفر کرنا چاہیے ہر حوالے سے ہم آپ لوگو گائیڈ کریں گے پرسنلی آپ ہم سے کوشن کر سکتے ہیں ورسل گروپ میں آکے آپ لوگ ہمارا گروپ جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں اس طرح پر جائیں حسن نکوی ڈاٹ فائیف ون ٹو میرے اسٹر مجھے فالو کریں اور کہیں سارا آپ کو جو گروپ پر وہم جوائن کرنا چاہتے ہیں اور لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم چاہتے کہ ہمارے دس ستا سبسکرائبر انہی تین چار دنوں میں ہو جائیں تو کرنیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ شیئر کیجئے تھیکس پر وچنگ